آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے سیاست پر مسلح واج کی پوزیشن کو واضح کر دیا انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں زہرانے سے خطاب کیا اور صحفیوں سے غیر عصمی گفتگو کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا مسلح واج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے مسلح واج سیاست سے دور ہی رہنا چاہتی ہے آرمی چیف نے مدت ملازمت پوری ہونے پر سبکتوش ہونے کا اندیا بھی دیا آرمی چیف نے کہا کہ اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے ملک کی بیمار معیشت کو بحل کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے معیشت مضبوط نہ ہو تو قومی اہداف حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری بھی نہیں ہو سکتی اس سے قبل آرمی چیف کی امریکی وزیر دفاع لائٹ جیمس آسٹن قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون اور نائب وزیر خارشاہ وینڈی شیرمن سے ملقات ہوئی آرمی چیف کو خصوصی گارڈ آف آنر بھی دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجون نے سلاب زدگان کے لیے تعاون پر امریکی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا موسیقی